بسم اللہ الرحمن الرحیم محکمہ خوراک خیبر پختنخواہ کی مانسیرہ میں کاروائی ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے والے چار دکانوں کو گرفتار کر لیا سولہ سو لیٹر سے زائد ملاوٹ شدہ دودھ دہی اور مکھن تلف کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر مانسیرہ کی ہدایت ایڈیشنر ایسسٹنٹ کمیشنر کی کاروائیاں مانسیرہ جندر بانڈا اور بائی پاس پر جالی آئیس کریم فیکٹری اور غیر میاری کولڈ رنگز تیار کرنے والی فیکٹری سیل کر دی گئی ہریپور اور ایپٹ آباد میں انتظامیہ کی مختلف کاروائیاں پلاسٹک کے شاپنگ بیکز کے استعمال پر درجن اور دکانداروں پر جرمانے آئے ایک ہزار کلو سے زائد پلاسٹک شاپنگ بیکز زفت کر لیے گئے خانپور اور اس کے مضافات میں بجلی کے کم والٹیج کے مسائل پر قابون نہ پایا جا سکا سورج گلی فیڈر پر والٹیج دو سو بی سے کم ہو کر ساٹھ سے ستر والٹ تک آ گئے سورج گلی فیڈر ٹو پر کام التوا کا شکا ہریپور کی سب سے بڑی سبزی منڈی، فروٹ منڈی، گندگی کے ڈھیر میں تب بھی ڈینگی کا خطرہ، تافن اور بدبو سے منڈی میں جانا اور تاجروں کے لیے کاروبار کرنا محال ہو گیا اور ناران میں بجلی کی سپلائے ابھی تک بحال نہ ہو سکی ناران تا جیل سا اپل ملوک روڈ بھی خستہالی کا شکار سرکاری سطح پر ایمبلنس بھی موجود نہیں ہزارہ سیاہوں کے لیے سیاہتی مقامات تک رسائی ناممکن ہو گئی تین آزرین ہیڈلائنز آپ نے ملائزہ کے بڑھیں گے خبروں کی تفصیلات کی جانب تعلیمی بورڈ ایپٹ آباد کے ملازمین کی طرف سے حکم امتنائی کے باوجود ایپٹ آباد تعلیمی بورڈ کے نو تائنات کنٹرولر جہاد محمد پھر چارج نہیں لے سکے مقامی عدالت کی طرف سے گزشتہ روز دیئے گئے حکم امتنائی میں دو دن کی مزید توسید ہی گئی تھی اس حوالے سے مقدمے کی آج سماد ہونی تھی ذرائع کے مطابق ایپٹ آباد تعلیمی بورڈ کے کنٹرولر جہاد محمد کو ایک ماہ قبل ریپیٹریٹ کر دیا گیا تھا اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ جہاد محمد کی بنیر میں ایک ماہ سے ایڈجسمنٹ بھی ہے مگر انہوں نے ابھی تک وہاں چارج نہیں لیا جبکہ پندرہ مائی کو موطل کنٹرولر کو مجاز ایتھارٹی نے دوبارہ بحال کر دیا تاہم بورڈ ملازمین نے کنٹرولر کی دوبارہ تائناتی کے خلاف کام چھوڑ کر بھرپور احتجاج کیا ملازمین کی طرف سے ایپٹ آباد کی مقامی عدالت سے کنٹرولر تائناتی کے خلاف حکم امتنائی بھی حاصل کر لیا گیا جس کی مدت اکیس مئی کو ختم ہو گئی تھی تاہم مقامی عدالت مستورہ نے دیئے گئے حکم امتنائی میں دو دن کی مزید توسیق کرتے ہوئے عدالت میں پیش ہونے کی تاریخ آج مقرر کی تھی ناظرین اسی خبر کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے ہمارے ایپٹ آباد کے نمائندہ تاریخ یوسف ان سے ہم پوچھیں گے محمد تاریخ آگاہ کیجئے گا آج کی سماعت کے حوالے سے جی آج کی اس کیس کے سماعت کے حوالے سے جو پیش رفض یہ ہے کہ کنٹرولر کو دوبارہ تائناتی کے کمات مل جو گئے ہیں جی اور وہ چارج لیں گے اپنا اور اس کے لیے جو بنیادی جو اس کا جب پسے منظر میں جو اگر آپ ہم جائیں تو اس میں برے تلق پہلو ہمیں نظر آتے ہیں کیونکہ چند ماہ کب جو پشاور ہائی کورٹ میں مختلف درفاظوں کی سماعت پر فیصلہ دیتے ہوئے اعتباد اور پشاور بورڈ کے میں اہم عوضو پر اسسسٹن سیکٹری اور کنٹرولر کے عوضو پر جو تائنات کی آنکالجز اور سکور سائٹس ہوئی تھی ان کو کلہ دم کرا دیا تھا اور متاثرہ ملازمین جو مستقل بنیادوں پر بورڈ کے ملازم ہیں ان کو ان عوضو پر تائنات کرنے کے اکامات جاری کیے تھے لیکن صوبہ کی جو کنٹرولنگ آتھارٹی میں تھی انہوں نے عدالت حالیہ کی اس فیصلے پر عمل نہیں کیا اور کنٹرولر اعتباد کو بدستور اپنے اورے پر بھال رکھا یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سوابی سے کالو کرتنے والے یہ جو کنٹرولر سامنچہار محمد ان کو اس وقت محتل کیا گیا تھا جب حالیہ میٹر کے متعانات کے سلام میں دو ایک ایم پیپر کے دوران ماسٹر کاپی کے سوالات آؤٹ ہوئے تھے کیونکہ ماسٹر کاپی جو ہوتی ہے اس کی نکرانی پرائرات کنٹرولر اور سکریسی برانچ کے ذمہ ہوتی ہے اس واقعہ کی تحقیقات جب ہوئی تو اس کی تحقیقات کا ذمہ دارات کسی اور کو ٹھرا کر جہاد محمد کو دوبارہ کنٹرولر اعتباد پائنات کر دیا گیا تھا جس پر ملازمین نے شدید اعتجاج کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے کلم چھوڑا تال پہلے کی پھر انہوں نے کورٹ سے رابطہ کیا اور اب جو لیٹیک سیچویشن یہ ہے کہ جہاد محمد کو دوبارہ جو ہے وہ کنٹرولر کے عدے پر وہاں پہ چار وہ لیں گے جی اور یہ بھی آپ کو ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ بعض رائے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو کنٹرولر جہاد محمد صاحب ہیں ان کو سابق سپیکر سبائی سیملی اصد کیسر صاحب اور موجودہ سپیکر جو کومی سیملی ہیں ان کی پشپنائی بھی آصل ہے اور سودے کے لیے وہ صاحب کا انٹرویو میں بائیسویں نمبر پر تھے مگر غائبانہ کوتوں نے انہیں بائیسویں نمبر سے اٹھا کر ایک نمبر پر لے آئے اور انہیں کنٹرولر ایپ تابار لگا دیا گیا جبکہ سال آسال سے جو ریگولر بنیادوں پر کام کرنے والے ایل کار تھے ان کے لیے پرموشن کے دوازے اس طرح بند کر دیئے گئے بہت شکریہ محمد تارک یوسف ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا ناظرین بولیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے لیکن وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقتے کا ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین کیٹو خبرنامہ ہزارہ بولیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خبروں کی تفصیل کا سلسلہ آگے پڑھاتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتاتے چلے محکم خوراک خیبر پختنخانے مانسیرہ میں کاروائی عمل میں لائی ہے ملاوٹ شدہ دودھ و روخ کرنے والے چار دکانداروں کو حراست میں لیتے ہوئے سولہ سو لیٹر سے زائد ملاوٹ شدہ دودھ دہی اور مکھن تلف کر دیا گیا ہے ملک کے دیگر شہروں کی طرح آمانسیرہ میں بھی محکم خوراک خیبر پختنخواہ کی جانب سے ملاوٹ شدہ اشیاء کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اسی زمن میں جاری کیے گئے ایک علامیہ میں بتایا گیا ہے کہ اسسسٹن فوڈ کنٹرولر شوکت سلطان نے ملاوٹ کے کاروبار میں ملوث دودھ دہی کی دو دکانی سیل کر کے چار دکانداروں کو حراست میں لیا ہے علامیہ کے مطابق اسسسٹن فوڈ کنٹرولر نے ملاوٹ میں ملوث دکانداروں سے ایک ایک لاکھ سے زائد جرمانی وصول کیے محکم خوراک کی ٹیم نے کاروائی کے دوران زبط شدہ سولہ سو لیٹر سے زائد ملاوٹ شدہ دودھ دہی اور مکھن تلف کر دیا ہے ڈیپٹی کمیشنر مانسیرہ کی ہدایت پر ایڈیشنل ایسسٹن کمیشنر مانسیرہ علی شیر خان نے مانسیرہ جندر بانڈا اور بائی پاس پر جالی آئس کری فیکٹری اور نامی گرامی کول ڈرنگز کے لیبل لگا کر غیر میاری کول ڈرنگز تیار کرنے والی فیکٹری سیل کر دی ہے ایڈیشنل ایسی علی شیر خان نے عوامی شکایات پر رات گئے کاروائیاں عمل ملائی ہیں ان کاروائیوں کے دوران مانسیرہ شہر میں اشیہ خردنوش کے میار پر سمجھوتا کرنے والے افراد پر جرمانے آئیت کیے گئے ہیں اس حوالے سے انتظامیاں کو شکایت موصول ہوئی تھی کہ مانسیرہ کے مختلف علاقوں میں مجرس صحت اشیہ خردنوش کی فروغ دھڑلے سے جاری ہے تاہم اگر دکانداروں کو اس حوالے سے شکایت کی جائیں تو دکانداروں کی طرف سے انتہائی ہڈھرمی کا مزارہ کیا جاتا ہے اسی حوالے سے کاروائیوں کے دوران فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے ایڈیشنل ایسسٹن کمیشنر علی شیر خان کا کہنا تھا کہ غیر میاری اشیہ تیار کرنے والے فیکٹری مالکان کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا ہریپور کی زلی انتظامیہ نے پلاسٹک کے شاپنگ بیکس پر پابندی کے باوجود فروغ کے خلاف کاروائی عمل میں لاتے ہوئے ایک ہزار کلو پلاسٹک شاپنگ بیکس ضبط کر لیے ہیں ہریپور کی زلی انتظامیہ کو پابندی کے باوجود پلاسٹک ویکس کی فروغ کے حوالے سے اطلاعات موصول ہوئی ان اطلاعات کی روشنی میں ہریپور کی زلی انتظامیہ نے کاروائی عمل میں لائی ہے اس حوالے سے ڈپٹی کمیشنر ہریپور آریف اللہ نے ٹیم کو سخت کاروائی عمل میں لانے کے حکامات جاری کیے ڈی سی ہریپور کے حکامات کی روشنی میں ایسسٹن کمیشنر ادنان جمیل نے شہر میں کاروائی عمل میں لائی اس کاروائی کے دوران ایک ہزار کلو گرام سے زائد پلاسٹک شاپنگ بیگز برامت کیے گئے زل انتظامیہ ہریپور نے ماہولیاتی آلودگی پھیلانے والے شاپنگ بیگ کی خرید و فروخت پر پابندی آئیت کر رکھی ہے انتظامیہ کی جانب سے بائیو ڈیگریڈیبل بیگز استعمال کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے ایڈیشنل ایس پی ہریپور زلفکار خان جدون نے پال آفیس ہریپور کا دورہ کر کے وہاں انتظامات کا جائزہ لیا ہے اور سائلین کے مسائل سنے ہیں ایڈیشنل ایس پی ہریپور زلفکار خان جدون نے پال آفیس میں آئی ہوئے سائلین سے پال آفیس میں مہیہ سہولیات اور عملے کے روئیے کے بارے میں معلومات حاصل کی ایڈیشنل ایس پی ہریپور کے دورہ پال آفیس کے موقع پر وہاں پر موجود سائلین نے شکایات بھی کی تاہم پولیس آفیسر سے مسائل جاننے پر اظہار تشکر بھی کیا ہے اس موقع پر تمام سٹاف کو ہدایات بھی گئی ہے کہ پال آفیس میں آنے والے تمام سائلین سے ہر ممکنہ تعاون کریں اور عوام سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور اس بات کا ضروری خیال رکھیں کہ سائلین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ہزارہ موٹروے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے کار لفٹر چور کو گرفتار کر کے کشمیر سے چوری شدہ گاڑی کوٹ نجیب اللہ کے قریب پکڑ لی ہے ہزارہ موٹروے پولیس کو کشمیر سے گاڑی چوری ہونے کی اطلاع ملی جس پر پیو سدیر پیو سیر خان نے افسرانے بالا کو اطلاع دی موٹروے پولیس کی ایک خصوصی ٹیم نے تھانہ کوٹ نجیب کی حدود میں کاروائی عمل میں لائی اس موقع پر موٹروے پر ناکابندی کی گئی جس کے دوران کوٹ نجیب اللہ انٹرچینج پر ملزم محمد دسیر کو گرفتار کیا گیا ملزم سے جب گاڑی کے کاغذات طلب کیے گئے تو ملزم کوئی بھی ثبوت دینے میں ناکام رہا گاڑی کی تحقیقات کی گئی تو گاڑی کے اصل مالک کے نام کا پتا چل گیا پولیس وکام کے مطابق گرفتار کیا گیا ملزم کئی گاڑیاں چوری کرنے میں ملوث ہے ملزم سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں جس کے بعد مزید گاڑیوں کے چوری کا بھی اعتراف متوقع ہے خانپور کی عوام بجلی کے وولٹیج کی کمی کا شکار ہو گئے ہیں خانپور شہر اور گرد و نوا کے دہاتوں سمیت اپر خانپور کو بجلی فراہم کرنے والا سورج گلی فیڈر پر والٹیج دو سو بیس سے کم ہو کر ساٹھ سے ستر وولٹ تک آ گیا جبکہ پہاڑی علاقوں میں اس سے بھی کم ہو کر رہ گیا ہے گزشتہ سال موسم گرمہ میں والٹیج کی کمی پر قابو پانے کے لیے سابقہ ایمینے نے سورج گلی ٹو کے نام سے ایک نئے فیڈر کی منظوری کرائی تھی جس کے بعد بجلی کے پولز کی تنصیب اور تاروں کی وچھائی کا کام شروع کروا دیا تھا الیکشن کے بعد سورج گلی ٹو فیڈر پر ہونے والا کام التوا کا شکار ہو گیا موسم گرمہ شروع ہونے کے باوجود اس فیڈر پر کام جوکتو بند پڑا ہے خانپور اور اپر خانپور کے شہریوں کا کہنا ہے کہ الیکشن مہم کے دوران کیے جانے والے وعدے اعلانات تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں موجودہ الیکشن میں اس حلقے سے منتخب ہونے والے ایم این اے کو وفاقی حکومت میں وزارت توانائی کا کلمدان ملنے کے باوجود اس حلقے کی عوام بجلی کے کم والٹیج کا شکار ہے اس کم والٹیج کے باعث پانی سپلائی کرنے والے پبلک ہیلپ کے ٹیوب بھی متاثر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے علاقے بھر میں پینے کے پانی کا بہران بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے ہریپور کی سب سے بڑی سبزی منڈی، فروٹ منڈی، گندگی کے دھیر میں تبیل دینگی کا خطرہ تافون اور بدبو سے منڈی میں جانا اور تاجروں کے لیے کاروبار کرنا محال ہو گیا شہر کی سب سے بڑی سبزی منڈی اور فروٹ منڈی کی حالت ازار بلدی اور حکمرانوں کا مو چڑا رہی ہے ہریپور شہر کی سب سے بڑی سبزی منڈی اور فروٹ منڈی کا کچھرہ اٹھانے اور تکانے لگانے کا کوئی بندوست نہیں جس کے باعث سبزی منڈی میں گندگی کے دھیر جمع ہو چکے ہیں سبزی منڈی کی صفائی کے لیے متعلقہ ادارے زہوت نہیں کر رہے گندگی کے ان دھیروں سے تافون اور بدبو اس قدر پھیل چکی ہے کہ تاجر برادری کا اپنی دکانوں میں بیٹھ کر کاروبار کرنا محال ہو چکا ہے ہریپور شہر میں سبزی منڈی اور فروٹ عوام کو مہیا کرنے والی یہ واحد منڈی گندگی سے اٹھ چکی ہے اگر منڈی کی روزانہ کی بنیاد پر صفائی سترائی کا احتمام نہ کیا گیا تو ہریپور ظلہ بھر میں یہاں سے فروخت ہونے والی سبزی اور فروٹ عوام کو کسی موزی مرض میں مبتلا کر سکتی ہے ہریپور کے بعد ظلہ برگرام میں بھی ظلہ انتظامیہ کی طرف سے فلاسٹک بیکس کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں ٹیپٹی کمیشنر برگرام ارشد قیوم برکی کے خصوصی ہدایت پر کاروائی عمل میں لائی گئی ہے ظلہ انتظامیہ کی جانب سے اسسٹن کمیشنر عمران جدون اور ٹی اے میں اہلکاروں نے برگرام بازار کی مختلف مارکیٹس کا دورہ کیا ہے اس دوران دکانوں پر موجود پولی تین ویکس کو قبضے میں لیا گیا اور کئی دکانداروں پر بھاری جرمانے آئیت کیے گئے اس موقع پر ظلہ انتظامیہ کی جانب سے دکانداروں اور شہریوں میں بائیو ڈیگریڈیبل ویکس تقسیب کیے گئے اس موقع پر ظلہ انتظامیہ کی جانب سے عوام کو بتایا گیا کہ پولی تین ویکس کے استعمال سے ماحول علودہ ہوتا ہے ان ویکس کے استعمال کے بعد ضائع ہونے کی کوئی امکانات نہیں ہوتے بلکہ اکثر نالیوں کی بندش انہی پولی تین ویکس سے ہوتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کو صاف اور سرسبز رکھیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اکثر اوقات مونسون کی بارشوں کے دوران جب بھی سہلاب آتے ہیں اور انفرا سٹرکچر کو نقصان پہنچاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ عمل دخل نالیوں کی بندش ہوتی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ پولی تین بیگز ہیں اس موقع پر دکانداروں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر دوبارہ غفلت کے مورتقے پائے گئے تو بھاری جرمانوں سمیت ان کو جیل بھیجا جائے گا ڈی پیو برگرام عبدالروف بابر کے سرانی عوامی شکایات پر سی پیک روڈ پر ون ویلنگ کمسن بائک رائیڈر اور تیز رفتاری پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے عوام کی طرف سے شکایت موصول ہوئی ہے کہ زلہ برگرام کے حدود میں گزرنے والے سی پیک روڈ پر کمسن بائک رائیڈرز ون ویلنگ اور تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہیں جس سے جان اور مال کا نقصان کے خطرہ ہے جس پر ڈی پیو برگرام عبدالروف بابر کے سرانی نے فوری ایکشن لیتے ہوئے تمام تھانجات کے ایسے چوز کو سختی سے ہدایت کی کہ کم عمر ون ویلنگ اور تیز رفتاری کرنے کے خلاف فوری طور پر سخت کاروائی کی جائے ایسے چوزو بانڈا وارس خان نے پولیس نفری کے حمراہ ڈیڈل سی پیک پر کاروائی عمل میں لائی اس دوران کمسن تیز رفتار اور ون ویلنگ ووٹر سائیکل سواروں کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا گیا پولیس و کمڈ نے والدین سے گزارش کی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے روکنے میں پولیس کا ساتھ نہیں ہریپور میں پولیس کی جانب سے داخلی اور خارجی راستوں پر تو ناکہ بندیاں کر دی گئی ہیں تاہم شہری تحال ادم تحفظ کی کیفیت میں مبتلا ہے ہریپور شہر میں آئے روز چوری اور ڈکیٹی کی وارداتیں روز کا معمول بن چکی ہیں ہریپور کے علاقے ملکیار روڈ پر ڈکیٹی کی دیلیرانہ واردات پیش آئی ہے اسلاحات کے مطابق نامعلوم الزمان نے زیشان نامی موٹر سائیکل سوار کو روکا اور انہیں اسلاح کے زور پر زدوکوب کا نشانہ بنایا ہے جبکہ ان سے ہزار روپے کی نکتی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے متاثرہ شہری اپنے کام کاج سے واپس گھر آ رہا تھا کے راستے میں لوٹا گیا اس حوالے سے علاقہ کا کہنا ہے کہ ملکیار روڈ پر پولیس کا گشت انتہائی کم ہے یہی وجہ ہے کہ علاقے میں چوری اور ڈکیٹی کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے اہلے علاقہ نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ محض شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکابندیا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اندروں نے شہر بھی پولیس کی پیٹرولنگ کو محصر بنایا جائے ایفتباد کی یونین کانسل کھٹوال کے علاقے بانڈی منصور کی سکول گلی میں کیری سزوکی کی کھائی میں گرنے سے دو افراد جا بہاک ہو گئے ہزاروں اشکوار آنکھوں کے سامنے نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مرہومین کو سپردخاق کر دیا گیا تھانہ نواز شہر کے حدود اور یونین کانسل کھٹوال کے گاؤں بانڈی منصور سے سکول گلی آنے والی کیری سزوکی کی ڈرائیور ملک سعید ولد محمد صادق سے بے قابو ہو کر سینکرو فوٹ گہری کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں کیری سزوکی کے ڈرائیور ملک سعید اور ان کے ساتھ کوہار سے آیا اس کا مہمان باسد موقع پر جا بہاک ہو گئے حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی جنہوں نے ناش کھائی سے نکال کر ورسا کے حوالے کر دی جہاں وہاں ملک سعید کی نماز جنازہ بانڈی منصور اور باسد کی نماز جنازہ کوہارٹ میں ادا کر دی گئی جس کے بعد انہیں اپنے اپنے آبائی قبرستانوں میں سپرد خاک کر دیا گیا خیبر پختنخواہ حکومت کی طرف سے سیاحت کے فروغ کے حوالے سے کیے گئے دعوے محض اعلانات ہی ثابت ہوئے ہیں ناران میں بجلی کی سپلائی ابھی تک بحال نہیں ہو سکی ناران تا جھیل سیف الملوک روڈ بھی خستہ حالی کا شکار ہے ناران میں نہ تو لیڈی ڈاکٹر کی سہولت موجود ہے اور نہ ہی سرکاری سطح پر کوئی ایمبلنس سروس فراہم کی گئی ہے ہر سال لاکھوں سیاحت ناران آتے ہیں حادثات اور بیماری کی صورت میں ذل انتظامیہ اور محکمہ سیاحت نے کوئی بندوست نہیں کر رکھا ہے سیاحت سے وابستہ تمام اداروں کی پرسرار خاموشی سیاحت سے جڑے لاکھوں افراد کا معاشی قتل ہے ناران ہوتل ایسوسییشن کے صدر سیٹ متیولا نے کہا ہے کہ میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آج سے جھیل روڈ کھولنے کے لیے مشینری روانہ کر دی پچیس رمضان المبارک تر جھیل سیف الملوک روڈ مکمل طور پر کھول دیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ ڈی اے کاغان ڈیولپنٹ ایتھارٹی کا قیام صرف کافزی حد تک محدود ہے یہ ادارہ فال نہیں ہے محکمہ سیاحت کے کروڑوں روپے کے فنڈ کہاں خرچ ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں ناران میں نہ بجلی ہے نہ سیاہوں کی امرجنسی کے لیے سرکاری ایمبولنس نہ لیڈی ڈاکٹر سیاحت کے فروغ کے دعوے میڈیا کی حد تک ہی محدود ہیں ناظرین اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف مانسیرہ شیر افضل گوجر ان سے ہم پوچھیں گے شیر افضل گوجر ہمیں بتائیے گا کہ ایک طرف سیاحت کے فروغ کے حوالے سے بلند و بانگ دعوے ہو رہے ہیں جبکہ دوسری جانب سیاہوں کے لیے موجود سہولیات کے حوالے سے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں جی سلوی خان یہ ناران جو ہے یہ جو پورے خیبر پاک سنپا کا سب سے بڑا سیعتی مقام ہے اور ہر سال جب سیعتی چیزیں شروع ہوتے ہیں تو لاکھوں سے ناران شگران وادی اکاران کا رخ کرتے ہیں اس حوالے سے گزشتہ روز جو ناران اوٹل اسیسیشن کے صدر ہیں جیٹ وکی اللہ انہوں نے میڈیا کے نمائنوں سے گھتو کرتے ہو بتایا کہ اس وقت بھی ناران میں بیلی کی جو سپلائی ہے وہ بال نہیں ہو سکی اور نہیں جیل روڈ جو ہے جیل سیفل بلو روڈ جو ناران سے جیل سیفل بلو تک رہتا ہے وہ بھی نہیں کھلا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے گزشتہ روز سے جو ہے اپنی مدد آپ کے سے تاجروں نے جو ہے اپنا چندہ کر کے اور سیٹس مکیولا کی نے اپنے جیب سے خرج کر کے وہ روڈ جو ہے کھولنے کا بندوبست کیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ناران جو ہے اس وقت اس نے پاکستان کی معیشت میں ایک ریل کی اڈی کی حیثیت رکھتا ہے بڑا ایک کاروباری علاقہ ہے مگر دوسری طرف دیکھا جائے تو یہاں پہ لاکھوں سے آتے ہیں نہیں یہاں پہ کسی آتھے کی صورت میں کوئی ایمگلیس موجود ہے نہیں لیڈی ڈاکٹر کی سہولت موجود ہے اگر کوئی خاتون بیمار ہو جائے کوئی سیاج رہے اس کو کوئی حسطہ پیش ہے تو اس کے لیے اسپطال کی سہولت نہیں ہے نہیں لیڈی ڈاکٹر کی سہولت موجود ہے ان کا یہی بہت شکریہ شیر عبدالگجرہ میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا ناظرین کے ٹو خبرنامہ ہزارہ بولیٹر میں اب تک کے لیے اتنا ہی اب مجھے سلوی خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقا موسیقا